بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل بیوٹی ہیکس فی سائیما آج کی اس ٹیڈیو میں ہم بات کریں گے پگمنٹیشن کی ہائپر پگمنٹیشن کی ڈارک سپورٹس کی ڈارک پیچز کی آپ اپنی فیسے کیسے ریموو کر سکتے ہیں پگمنٹیشن کئی طرح کی ہوتی ہے کچھ پگمنٹیشن پلیگننسی کے ٹائم پر ہو جاتی ہے اور کچھ پگمنٹیشن ہارمونز کی چینجنگ کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ ہائپر پگمنٹیشن ہوتی ہے کچھ پگمنٹیشن جب ہوتی ہے جب ہم ایسے ٹریٹمنٹس کروا لیتے ہیں جو ہمارے سکین پر سوٹ نہیں کرتے یا صحیح طریقے سے وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا پگمنٹیشن کو آپ اپنے فیس سے ختم کر سکتے ہیں لیکن ہائپر پگمنٹیشن کو سکین سے ختم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہائپر پگمنٹیشن کو آپ کم تو کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پر اپنے فیس سے ختم نہیں کر سکتے شروع میں ان کا کلر لائٹ براؤن کلر کا ہوتا ہے جب آپ کیر نہیں کرتے اور وقت پر ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے تو ان کا کلر ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے آج جو ریمیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو استعمال کر کے آپ اپنے فیس سے پگمنٹیشن دارک سپورٹس دارک پیچیز اور ہائپر پگمنٹیشن کو کم کر سکتے ہیں چلنے تو اس ٹریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے میڈیم سائز کا پوٹیٹو آپ نے میڈیم سائز کا پوٹیٹو لینے ہے اور اس کا چھلکہ اتار لینا ہے چھلکہ اتارنے کے بعد اسے کردکش کی مدد سے کردکش کر لیں پوٹیٹو بلیمیشیز، پیمپلز، دارک سپورٹس پیچیز کو دور کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے پوٹیٹو کو اگر ایز ایک لینزر استعمال کیا جائے تو ہمارے ڈارٹ سپورٹس اور امپلیٹیز کو دور کرتا ہے پوٹیٹو آئلی سکن والوں کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے پوٹیٹو میں نیچرلی طور پر بہت سے وائٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں پوٹیٹو میں وائٹامن بی، پوٹاشم اور آئرن بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ پوٹیٹو بلیچنگ پروپرٹیز پائے جاتی ہیں جو نیچرلی طور پر ہمارے رنگ کو فیر کرتی ہے اور ہماری سکن کو ایک گلوئنگ لک دیتی ہے اب چلی مدد سے چھان کر اس کا جوس نکال لیں پوٹیٹو جوس ہمیں چاہیے فور ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایلویرہ جیل ٹو ٹیبل سپون ایلویرہ بہت سے وائٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں جو ہمارے سکن کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں ایلویرہ وائٹامن اے بی سی اور پولیک ایسڈ موجود ہوتا ہے ایلویرہ کا ریکل اور استعمال آپ کے چیرے کی جھوڑی کو کم کرنے کے لئے بہت مفید ہے ایلویرہ میں موجود وائٹامن ای اور سی آپ کی جل کی نمی کو برقرار رکھتے ہیں ایلویرہ ہمارے سکن سے پیمپلز کو دور کرتے ہیں ڈارٹ سپورڈ ایمپیورٹیز کو ختم کرتے ہیں مختلف پیمپلز کے استعمال سے ہمارے سکن خراب ہو جاتی ہے ایلویرہ کے استعمال سے آپ نے سکن کو گلوئنگ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس پر ایڈ کریں گے وائٹامن ای کیپسول ایک عدد وائٹامن ای کیپسول آپ کو میڈیکل سٹور سے سانی سے مل جاتے ہیں یہ فور ہنڈرڈ ایم جی کا کیپسول ہے وائٹامن ای کیپسول ایڈ کرنے کے بعد ہم تمام چیزوں کا اچھی طرح سے مکس کر لیں بس ہماری ریمیڈی بالکل ریڈی ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اسے اچھی طرح سے اپنے پورے فیس پر اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد دو سے تین منٹ آپ نے اپنے فیس پر مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد اسے ایسی اپنے فیس پر لگا رہنے دے کچھ دیر کے بعد یہ مکمل طور پر ڈرائے ہو جائے گا آپ نے اسے آدھر گھنٹہ اپنے فیس پر لازمی لگا کر رکھنا ہے آدھر گھنٹے کے بعد اپنے فیس کو واش کر لیں آپ اسے دو سے تین دن تب فیزر میں آرام سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یا خراب نہیں ہوگی آپ نے ڈیلے اسی طریقے سے اسے استعمال کرنا ہے اس کے دس سے پندرہ دن ریکلور استعمال سے آپ کے ڈارک سپورٹس پگمنٹیشن ڈارک پیچز ختم ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب پر اور ساتھ ہی میل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹر سبیٹ آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ